جاتے ہیں لیکن چونکہ اس میں بنیادی فنڈا منٹلز جو ہیں ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا سود وغیرہ کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے دین کی اقامت کے سلسلے میں اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے صرف یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ مطلب کے نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو زکاة دے دو جی یعنی کہ سب اپنا کہہ لیں کہ وہ ایک نعرہ کہتے ہیں کہ کافروں کو مطلب کے مسلمان کر لو تو نہ رہے گا کفر تو مطلب کے سب ہی ٹھیک ہو جائے خود بخود اس کے ذریعے سے کیا یہ جو چیز ہے کسی دوسری کتاب کے اندر رکھ کر آپ نے بہت بات لمبی کر دی ہے اس کو سمجھنا تو کیا یہ جائز ہوگا کیونکہ تمہید بغیر اصل میں میں وہ بات جو سمجھانا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں وہ مطلب کے پوری نہیں ہو پائے گی جو کہ دیکھنے میں مطلب کے آرہی بس میرا یہی سوال ہے کہ کسی کتاب کے ذریعے سے جو کہ قرآن پاک میں خوبی ہیں وہ سمجھنا وہ جائز ہے کہ نہیں دیکھنے اصل میں اگرچہ آپ نے اس جماعت کا نام نہیں لیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب ہی سمجھ گئے ہیں کہ یہ آپ تبلیغی جماعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہمارا ایک مستقل اصول یہ ہے کہ ہم جماعتوں پر نام لے کر اور ان کو ان کی نفی کرنا ان کی تردید کرنا ان پر تنقید کرنا یہ ہم عام طور پر پسند نہیں کرتے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی جو مصبت دعوت ہے جی سنداز میں وہ پیش کرتے ہیں البتہ آپ نے جو باتیں کہیں ہیں اس میں کچھ تھوڑے تھوڑے مغالبتے ہیں فی نفس ہی حدیث کا مطالعہ یہ بھی کوئی بری بات تو نہیں ہے وہ اگر ایک اعتبار سے آپ کو بری لگ رہی ہے تو وہ یہ کہ چونکہ قرآن کی طرف ان کی وہ توجہ نہیں ہے تو ایک ریگیٹیم ایسپیٹ کے حوالے سے ورنہ احادیث کا جو ہے مطالعہ جو ہے اس کو بیان کرنا سننا پڑھنا یہ اپنی جگہ خود اس کے اندر نورانیت ہے اس میں بھلائی ہے اس میں فائدہ ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کتاب نے ضعیف حدیثیں بھی بہت لے لی گئی ہیں یہاں تک کہ موضوع احادیث بھی ہیں یہ اصل میں یہ کہ نیکی کی ترغیب دینے کے لیے کچھ کسی زمانے میں لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بھی گڑی تھی محدثین نے اس کے پورا تحصیح کیا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اس چھوٹے سے کام میں اتنا بڑا ثواب ہے تو لوگ اس کو کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے لیٰذا جھوٹی حدیث گڑی تو اس کتاب کے اندر اس میں خامی اثر میں یہ ہے حدیث فی نفسے ہی ہے اور حدیث اگر صحیح ہے اور مستلط ہے تو وہ تو نورانی ہے ہمارے لیے البتہ اس کا کرنا تو اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن اگر وہ قرآن کی جگہ لے لیں تو یہ معاملہ غلط ہو جائے گا تو یہ در حقیقت گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی سب سے پہلے قرآن ہونا چاہیے اس کے بعد حدیث ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں اثر میں وہ سارا زور جو آپ نے دیا ہے کہ جب سب ٹھیک ہو جائیں گے اسلام کا نظام آجائے یہ بات غلط ہے اس کی ہم تردید کرتے ہیں کہ اگر صرف دعوت و تبلیغ سے اسلام قائم ہو سکتا تو حضور سے بڑا مبلق اور دعی تو کوئی نہ ہوا ہے نہ ہوگا جب حضور کو بھی اپنے دعوت کے بعد اور دعوت کے نتیجے میں جو آئے انہیں منظم کر کے جماعت بنا کر اور پھر باطل سے تکرایا نہیں حضور نے اور پھر جنگوں کی نوبت نہیں آئی اور جبکہ ان لوگوں کو بھی یقاتلونا فی سب اللہ فیقتلونا و یقتلونا اس برحلے سے نہیں گزرے قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں قضوہِ بدن میں ستر جو ہیں ترشیم آرے گئے اور چودہ صحابہ جو ہیں شہید ہوئے قضوہِ اہن میں ستر جو ہیں صحابہ شہید ہوگئے تو اس طریقے سے یہ تو ہوا ہے دیکھیں اس کے بغیر اگر آپ سمجھے اپنی جان دیئے بغیر کہ آپ اسلام دنیا میں نافذ کر دیں گے تو وہ انہونی بات ہے وہ بھی گویا کہ ایک اعتبار سے سیرت النبی کا صحیح متعلہ نہیں ہے اور اس سے در حقیقت اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ نہین المنکر کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ صرف جو ہے فضائی کے حوالے سے اس کتاب کا نام بھی یہی ہے فضائی تو فضائی کے حوالے سے نیکی کی تلقین تو کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کسی کی تلقین سے ایک بے نمازی نمازی بن جائے روضہ نہ رکھنے والا روضہ رکھنے لگے داڑی شیو کرنے والا داڑی لگے تو اچھی بات ہے بری بات تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دین کا پورا تصور پیش نہیں کریں گے تو پھر وہی ہے اس منفی پہلو کی وجہ سے اس کے اندر کمی واقع ہو رہے ہیں اور نفی نفس سے ہی نیکی کی تلقین بھلائی کی تلقین اگرچہ اس کے اندر معاملات کو بھی لانا چاہیے جو وہ نہیں لاتے پھر سیاسیات کو لانا چاہیے نظام کو لانا چاہیے سب سے بڑی بدی جو ہے وہ نظام باطل ہے نظام کفر ہے اس کی نفی ہونی چاہیے اس کے خلاف جدوجود ہونی چاہیے تو یہ ہے وہ چیزیں جو کچھ ان کے ہاں نہیں ہیں اس کی وجہ سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ میرے نظام محدود سا ہو کر رہے گیا ہے لیکن یہ کہ بہرحال پھر بھی کسی نہ کسی درجہ میں فائدے سے خالی نہیں ہے اب جو لوگ فرض کیجئے کہ ٹیلی ویجن پر بیٹھے دیں اور وہ گھنٹوں لگا دیں اب وہ اگر مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر جاکا جو ہے جو ذکر کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں رات کو مسجد میں سوتے ہیں اور صبح کو جو ہے تحجد کے بعد سمجھاتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں تو یہ کہاں بہرحال نیکی کے ہیں اچھے ہیں تو ہم ان کی اس طریقے سے مطلق مخالفت اور تنقید نہیں کرتے ہیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ